ہیلو دوستو نمسکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سبی کا اچھے ٹپس یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا صرف کس دیسہ میں کر کے سونا چاہیے آپ اس ویڈیو کو سرو سے لے کر آنطا تک پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری جانکاری پرابت دوست کی کہتے ہیں کہ اچھے سواستے کے لئے برپور نیند بھی ضروری ہے لیکن سوتے سمیں بھی کئی باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے یہ بات ساہد کم می لوگ جانتے ہوں گے دن بھر کے کام کے بعد زبرات کو سوتے ہیں تو زہاں زگے ملی وہیں لیٹ جاتے ہیں اور آنکھ لگ جاتی ہے شوتے سمیں ہم اس بات کا دھیان رہی رکھتے کہ کس دیسہ میں سیر کر کے سونا چاہیے اور ہمارا سر کس دیسہ کی اور ہے اکثر ان باتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر ہمارے زیون پر پڑتا ہے پریاب تنیند کا میتو ویدیان اور دھرم دونوں میں ہی بتایا گیا ہے واسطو ساستر کے انصار بھی ہمیں اپنے سونے کے طریقے کو سعی کرنا چاہیے واسطو کے انصار سوتے سمیں ہمارا سر دکشن یا پھر پششم دیسہ کی اور ہونا چاہیے یعنی ہمارے پیر اتر اور پششم دیسہ کی اور ہونے چاہیے اگر ہم ان باتوں کا دھیان رکھ کر سوئیں گے تو یہ ہمارے لئے فائد من ثابت ہوگا آئیے جانتے ہیں واسطو ساستر کے انصار سونے سے سمبندیت کچھ ضروری باتیں دکشن کی اور موہیں کر کے سونے سے ہوتا ہے لاب یعنی کہ سر کر کے سونے سے ہوتا ہے لاب واسطو ساستر کہتا ہے کہ اگر ویکتی دکشن دیسہ کی اور سر کر کر سوتا ہے تو اس سے اس کا سوستی اچھا رہتا ہے اتنا ہی نہیں کئی بیماریاں بھی اس سے دور رہتی ہیں ویجیانک تکتھیوں پر بھی یہ منتہ داریت ہے کہتے ہیں کہ دکشن دیسہ میں پیر کر کے سونے سے چھمبکی دھارہ پیروں سے پرویش کرتے ہوئے سر سے نکلتی ہے جس وجہ سے منشت تناؤ بڑھتا ہے اور صبح اٹھنے پر من بھاری بھاری لگتا ہے اس لئے آپ کبھی بھی دکشن دیسہ کی اور پیر کر کے نہ سوئیں آپ ہمیسا دکشن دیسہ کی اور سر کر کر ہی سوئیں اب بات کرتے ہیں پورو دیسہ میں سر کر کر سونے سے کیا ہوتا ہے اگر آپ چاہے تو پورو دیسہ میں سر اور پسچن دیسہ میں اپنے پیر کر کر سو سکتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ پورو دیسہ کی اور پیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں سے سریعہ نکلتا ہے سریعہ کو زیون داتا کہا جاتا ہے ایسے میں پورا دیسہ میں اگر آپ پیر کر کے سویں گے تو اسے ایس شبہ منا گیا ہے آئیے اب ہم آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاتے ہیں نیند کا شریرک اور مانشک سواصلے سے گہران آتا ہے ریسی مونیوں نے سونے سے پہلے کچھ نیم بنائے ہیں آئیے جانے ان نیموں کے بارے میں نمبر ایک ہے ساستروں میں سام کے سمیں سونے پر منا ہی ہے نمبر دو ہے فٹ رہنے کے لیے سونے سے دو گھنٹے پہلے ہی کھانا کھانا چاہیے تاکہ بیکتی کو پیٹ سے سمبندیت سمجھیں نیست آئیں نمبر تین ہے اگر آپ ضروری کام نہیں ہیں آپ کو تو آپ بینہ کسی وجہ کے دیر رات تک جاگتے نہ رہیں رات کو جلدی سویں اور صوبہ جلدی اٹھ جائیں نمبر چار ہے کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے من کو سانت کرنا چاہیے اور بھگوان کا دھیان کرنا چاہیے بھگوان کا نام لینا چاہیے اس سے نیند بھی اچھے آتی ہے اور کاریوں میں بھی سفلتا ملتی ہے تو دوستو یہ تھا اس کا میرا ویڈیو یدی آپ کو یہ زنکری پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر میں اچھے اچھے ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں ملتے ہیں اگلے ایک اور نئے ویڈیو میں ایک اور نئے زنکری کے ساتھ